ایک دو دن پہلے بھی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اور پر بدقسمتی سے جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ ڈیٹین کیا گیا مجھے کیونکہ میں کہیں یہاں پلواما جانا چاہتی تھی اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیٹین کرنے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے یہاں اور جو اسے بھی بڑے یہاں جو عددار بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو ڈیٹین نہیں کیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر میں اس خود کیا ہو رہا ہے کہ what is fiction and what is the reality فکشن کو reality کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور جو reality ہے وہ کسی کو دکھانے کے دکھائی نہیں جاتی ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب سے ہم نے ڈیڈی سی الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تب سے جو پہلے یہاں جمہو کشمیر میں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے جو زیادتیاں ہو رہی تھی رپریشن ہو رہا تھا اس کو اور بھی زیادہ بڑھایا گیا اس کی ایک ڈگری اور اس کو اوپر لیا گیا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے ہمارے جو ہمارے جو کینڈیٹس ہیں جو پی اے جیڈی کے کینڈیٹس ہیں ان کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں ان کو کہیں بند رکھا ہوا ہے جو گھروں میں ان کو کمپین کے لیے جانے نہیں دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں آپ کینڈیٹس کو ہی کینڈیٹسنگ کیلئے جانے نہیں دے رہے ہو تو وہ کیسے لڑے گا وہ کیا کرے گا پوری جمہوریت کا انہوں نے مزاق بنا رکھا ہے پورے ملک میں جو ہے اس وقت ایک اندھا قانون چل رہا ہے کسی کو جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کے پاس یوے پی اے بن گیا ہے جو مسلمان ہیں ان کو پاکستانی کہتے ہیں جو سردار ہیں ان کو خالستانی کہتے ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کو اربن نقسلز کہتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ کے انٹی نیشنلز کہا جاتا ہے جو عورتیں نکلتی ہیں کوئی پروٹس کرنے کے لیے تو ان کو بھی انٹی نیشنل کہا جاتا ہے کہ ان کو پاکستان سے سندیشہ آیا ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر سب لوگ انٹی نیشنل ہیں ٹیرریسٹ ہیں خالستانی ہیں کشمیری ٹیرریسٹ ہیں مسلمان پاکستانی ہیں سردار خالستانی ہیں تو اس ملک میں ہندوستانی کون ہے صرف بی جے پی جو جب سے انہوں نے سرکار سنبھالی ہے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں they are dividing this country like anything ایک دوسرے کے ساتھ لڑا رہے ہیں کبھی لاو جہاد ہوتا ہے کبھی اربن نکسلز ہوتا ہے کبھی ابھی ایک اسی سال کے آدمی کو بند رکھا ہے اس کو ایک سپر اور سٹران ہی دے رہے ہیں اور عجیب بات ہے کہ اتنا خطرناک بن گئے جس کے خلاب کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کو یوے پی میں بند کر دو there is no bail only jail تو یہ کیسے چلے گا ابھی ابھی اسی کو ہم سہ رہے تھے تو اوپر سے روشنی کیا ہے روشنی روشنی was a scheme اور اس کو سکیم بنا دیا جو اصلی ان کا سکیم ہے جو electoral bonds کا ان کا سکیم ہے اس کو کھولے نا اس میں تو سپریم کورٹ پچھلے ڈیڑھ سال سے ہیرنگ نہیں دے رہا ہے روشنی میں اب تو اگر بڑے لوگ ہیں اگر امیر لوگ ہیں اگر انہیں کوئی غلط کیا ہے پہلے تو مجھے لگتا ہے سب نے روشنی سکیم جو جو ایک law passed ہوا تھا نیشنل conference کے ٹائم میں جس کو آزاد صاحب کے ٹائم میں implement کیا گیا it was a law ہماری assembly نے وہ قانون بنایا تھا اور اگر اس law کے اتحاد کسی نے اپنی زمین جو ہے legalize کی تو اس سکیم کہاں سے ہو گیا اگر یہ امیر لوگوں کے پاس سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زمین لی ہے تو let them go after that یہ گریب لوگوں ہیں جن کے پاس پانچ مرلے زمین دو مرلے زمین چار مرلہ زمین ان کے پیشے کیوں جا رہے ہیں ان کو کیوں notice بیج رہے ہیں کہ آپ گھر کھالی کر دو یہ میرے پاس ایک notice ہے اور اب تو بدقسمتی سے جو یہ خود نہیں کر پاتے ہیں کوٹس کو سامنے کر دیتے ہیں کیونکہ جب ایک گریب انسان کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر مسئیبت آتی تھی تو وہ عدالت چلا جاتا تھا اب تو عدالت کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور unfortunately جتنے بھی ہمارے institutions ہیں جن کو یہاں جمہوریت کو بچانا چاہیے تھا democracy کو بچانا چاہیے تھا ہمارے rights کو بچانا چاہیے تھا وہ کون institution کی قسم تو کھاتے ہیں but they are implementing bjp's agenda in total they are in the fourth front of attempting you know implementing bjp's agenda ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کس کے پاس جائیں ابھی ڈی ڈی سی کی شکایت ہمارے جو چیئر پرسن ہیں فاروق صاحب نے بھی لگائی election commissioner سے لگائی کہ بھی ہمارے اور وہاں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ نے خود دیکھا مجھے نہیں جانے دیا دو دن مجھے روکتے رہے تیسرے دن بھی کہا نہیں اب election ہے ہمارے جو candidates ہیں مجھے بہانہ کرنا پڑا تب جا کے میں زینب پورا چلی گئی تب اس کو ایک دن نکل نہیں دیا ہے کسی candidate کو ہی نکل نہیں دیتے گھر سے تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پورے ملک کی جو اپوزشن ہے وہ سہمی ہوئی ہے وہ بات نہیں کر پاتے ہیں کچھ بھی نہیں بول پاتے ہیں ابھی بولا نہیں ہوتا ہے تو ان کو انٹی نیشنل کہا جاتا ہے اس کے بعد نائے اس کے بعد سی بی آئے اس کے بعد ای ڈی ان کو سب کو لگایا جاتا ہے اور میرے ساتھ میرے پیچھے بھی پیچھے دو سال سے شاید ہی کوئی ایسا ایسا میرا بینک اکاؤنٹ ہو جس کو انہوں نے نہ دیکھا ہو کوئی فائل ہو سیکٹریٹ میں جس کو انہوں نے نہیں خدیڑا ہو کہ اس میں سے کچھ کوئی غلط کام کیا ہو اس میں نکلے گا جب وہ نہیں نکلا تو جو کہیں ہم نے کبھی ٹرانزیکشن کیا ہے ہم نے بیج بیڑا میں اپنی زمین بیچیا تو ان کو چھاپا مارا اگر ہم نے کبھی کسی سے لون لیا ہے پرائیویٹ لون لیا ہے ان کو چھاپا مارتے ہیں اور ابھی تو الزام لگایا تھا کہ ہمارا سری نگر کا آفیس مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں روشنی کے اندر ٹرانسفر کیا ہے اور جمہو کا آفیس بھی ہمارا جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں سری نگر کا آفیس بھی اور جمہو کا آفیس بھی تو یہ یہ جو اس وقت ڈیموکریسی کی جو کھلی اڑائی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے بی جے پی یہاں اپنا ایک ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں ریال there is no place for real ڈیموکریسی in بی جے پیز انڈیا they want to create their own ایکو سسٹم ان کے اپنے پپٹس ہیں یہاں بھی ٹیمز ہیں جن کو وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں they would have called us پاکستانیز but since we chose to be participate in this election اب ہمارے لئے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں روزانہ ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ہے اور جو سیکیورٹی کے بغیر بھی جانا چاہتے ہیں ان کو بھی گر سے ایک پولیس والا گیٹ کی پر رکھتے ہیں بولتے ہیں باہر نہیں جا سکتے ہیں تو this is not done یہ کیسے چلے گا کیا یہ ملک جو ہے بی جے پی کے ایجنڈے پر چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اندیر ہے اندیر نگری چوپڑ راج ہو رہا ہے یہاں پر اور آپ بات مت کرو تین سو ستر پہ بات مت کرو ارے آپ کے منسٹر یہاں آتے ہیں آٹ آف ٹین نائن آٹ آف ٹین ٹائمز وہ تین سو ستر کی بات کرتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے جب وہ اتنے confident ہے کہ تین سو ستر ختم ہو گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا تو why do they get rattled پہلی بھی بولتے تھے اب بھی بولتے ہیں کہ آپ کے نکلنے کے بعد یہاں جی لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا ہے آپ پروہ کرتے ہیں لوگوں کو بات کرنے کے لئے سو the only thing they are trying to do is that they want to you know they are wanting to get get to me کچھ ملنی رہا ہے اور میری پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں مجھے میرے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ایک آواز اٹھاتی ہوں اور مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ جب سے آپ چھوٹ گئی ہیں تب ہی سے بات ہونے لگی تو میں اس میں میں کیا کروں میرا کیا قصور ہے تو میں نے اس لئے آپ سب لوگوں سے آج بات کرنا چاہتی تھی میں اس بارے میں کہ جو پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا municipality میئر کا election code of conduct is in force تو آپ election کیسے کر سکتے ہیں ایمین انفرچنیٹلی جو بڑا انسٹوشن election commission of india which is supposed to protect the democracy in his country وہ بھی اس وقت ان کے سامے ہاں ملا رہے ہیں اور آپ نے دیکھو ہو گئے وہاں جو لیڈیس در لیڈیس their clothes were torn اور جو آدمی تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ان کو assault کیا گیا ان کو بالکل جو ہے miss handle کیا گیا تو میرا آپ سب سے کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ جو میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ آپ بہت مشکل حالات میں یہاں کام کر اور ہمارے پاس میڈیا کا بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں جو واقعی اپنا کام کرتے ہیں باقعی تو وہی گودی گینگ بن گیا ہے ارے بابا میرا دفتر جمعوں میں ہے جا کے دیکھ لو چیک کر لو سرکاری بیلڈنگ میں پھر بھی پتہ نہیں خسرہ نمبر سو اینڈ سو دیکھو مہبوہ مفتی she will have to اپولوجائز تو ناؤ وجہ کا پرائیم ٹائم تو وہی بنتا رہتا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو میں نے جو آج کہا ہے کہ یہاں جو ہے ڈی ڈی سی کے نام پہ ڈیموکریسی کا قتل کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے انسٹیوشنز ہیں جو اس کنٹری کو چیکس اینڈ بیلنسز کی طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا انفورچنیٹ کی دے ہیں بین کمپرمائز کوئی بات نہیں کرتا ہے اپوزشن کا کوئی آدمی بھی بات نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کوئی نہ کوئی ایڈی کوئی نہ کوئی کوئی جو ایکٹیویسٹ ہے وہ بھی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ یوے پی اے رڈی ہے آپ کل کو کسی کو بولیں گے کہ بھئی گاندی جی کا جو ہے قتل وہ آپ وہ گوڑ سے نہیں نہیں کیا تھا وہ آپ کے دادا نہیں کیا تھا اور اس کو پیشے یوے پی لگا دیں گے تو کون پوچھے گا بکرس دیرز نو بیل فر سکس منس تو یہی مجھے آپ سے کچھ باتیں چند باتیں کرنی تھی تو دیکھ سوال اگر آپ کو کوئی سوال پر سکنے آپ نے یہاں جو کلیس پر دیکھ سکشن